موسیقی سامین ازیوکار آج کی اس نشست میں میں جس ٹاپک پر مفتگو کروں گا وہ ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین ازیوکار اہل سنت کی طرف سے جب بارہ ربیل اول شریف کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے تو بعد احباب یہ اتراز کرتے ہیں کہ عیدیں تو اسلام کے اندر صرف دو ہیں یہ تیسری عید اہل سنت کہاں سے لائے تو آج انشاءاللہ تعالی اس نشست کے اندر میں اتراز کرنے والوں کی اپنی کتب سے اور ان کے اپنے اکابر علماء سے اس دن کا عید ہونا ثابت کروں گا تو اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مقالات جید غیر مقلد عالم دین علامہ مولانا محمد جعفر صاحب کی یہ لکھی ہوئی ہے شاہ محمد جعفر صاحب کی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی تین سو چینوے تین سو چینوے صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں قومی زندگی خوشی ہی منانے میں ہے اس لئے ماہ ربی الاول کو عید ملاد بیان سیرت اور خوشی منانے کے لئے وقف رکھنا چاہیے الحمدللہ لکھتے ہیں کہ اس دن کو اس ماہ کو عید ملاد اور بیان سیرت اور خوشی منانے کے لئے وقف رکھنا چاہیے آگے لکھتے ہیں اگر بارہ ربی الاول حضور کی تاریخ وفات ہوتی بھی تو ولادت کی خوشی منانہ مقدم ہوتا نہ کہ وفات کا غم اور بارہ ربی الاول تو سیرے سے تاریخ وفات ہی نہیں الحمدللہ جید غیر مقلد عالم دین نے تین باتوں کو تسلیم کیا ہے پہلی بات تو یہ تسلیم کی کہ بارہ ربی الاول عید کا دین ہے اور دوسری بات یہ تسلیم کی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بارہ کو ہوا بھی ہو تو اس دن غام نہیں منانا چاہیے بلکہ خوشی منانی جو ہے وہ مقدم ہوگی اور تیسرے اس بات کو تسلیم کیا کہ بارہ ربی الاول حضور کا یوم وصال نہیں ہے بلکہ یوم ولادت ہے الحمدللہ یہ میرا پہلا حوالہ تھا غیر مقلدین کے گرزے اس سے آگے میرا دوسرا حوالہ یہ میرے آت میں کتاب ہے شیخ التقصیر حضرت مولانا آمدلی لاوری کے حیرت انگیز واقعات دوسرا حوالہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی ایک سو انتر حضرت لکھتے ہیں حافظ محمد امین صاحب ہیڈ ماسٹر بروسٹل جیل لاور فرماتے ہیں کہ ستارہ ستمبر انیس سو انسٹھ کا واقعہ ہے کہ عید ملاد کے سلسلے میں دوبارہ سنیے گا لکھتے ہیں کہ واقعہ ہے کہ عید ملاد النبی کے سلسلے میں حضرت شیخ التفصیر مولانا احمد علی لاوری سے بروسٹل جیل تشریف لانے کی استدعا کی گئی بے حد مسروفیت کے باوجود آپ نے آنے کا وعدہ فرما لیا پھر آگے لکھتے ہیں وقت مقررہ پر بروسٹل جیل تشریف لائے اور ملاد کی محفل میں شرکت کی یہ دوسرا حوالہ تھا عید کا لفظ بھی واضح موجود ہے حوالے کے اندر عید کا لفظ بھی واضح موجود ہے اور پھر محفل ملاد کے اندر بھی شرکت کا بھی لفظ جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ واضح موجود ہے اس سے آگے تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فکر و عقیدہ کی گمراہیاں اور سرات مستقیم کے تقاضے اور اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں جی جید غیر مقلد عالم ہے یہ بھی مولانا عبد الرزاق ملیہ بادی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی ستتر لکھتے ہیں پس ولادت نبوی کے وقت کی تعظیم اور عید بنانے میں بعد لوگوں کو ثواب عظیم حاصل ہو سکتا ہے دوبارہ سنیے گا لکھتے ہیں پس ولادت نبوی کے وقت کی تعظیم اور اس عید بنانے میں بعد لوگوں کو ثواب عظیم حاصل ہو سکتا ہے یہ ثواب ان کی نیک نیتی اور رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہوگا الحمدللہ پھر آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسلامی مہینوں کے فضائل اور احکام اس کا صفحہ نمبر ہے اور لکھنے والے ہیں مولانا روح اللہ نقش بندی سام لکھتے ہیں عید ملاد النبی کی شریح حصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید ملاد النبی کہلاتا ہے الحمدللہ انہوں نے بھی عید ملاد النبی کو تسلیم کیا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مومن کے محصال مومن کے محصال اور یہ ترجمہ ہے عارف باللہ شیخ عبدالعاق مہدے سے دیہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا جو کہ تمام مقاطب فکر کے پیشباہ ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والے جید دیوبندی آلم دین مولانا اکمال الدین احمد صاحب ہے اس پیج کی ویڈیو بنا لیں اکمال الدین آمد صاحب یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے جو ملاد النبی کو عید مناتے ہیں الحمدللہ جو ملاد النبی کو کیا کرتے ہیں عید مناتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ ارکان اسلام ہے جید سعودی مفتی شیخ محمد بن صالح الوسیمن کا یہ فتاوہ ہے جو کہ سعودی عرب کے جید مفتی تھے غیر مکلدین کے پیش وہاں جید مفتی تھے سعودی عرب کے یہ لکھتے ہیں عید ملاد کے متعلق لکھتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں دوبارہ سنیے گا اس میں کچھ شک نہیں کہ عید ملاد منانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ سے محبت کا اظہار عید ملاد کے ذریعے سے آپ سے دلی وابستگی کے جذبات کو بیدار کرنا چاہتے ہیں دلی وابستگی کے جذبات کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام امور عبادات سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عبادت ہے دوبارہ سنیے گا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں مفتی مکہ مفتی سعودی عرب لکھتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ عید ملاد منانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ سے محبت کا اظہار عید ملاد کے ذریعے سے آپ سے دلی وابستگی کے جذبات کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام امور عبادات سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عبادت ہے بلکہ اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اپنی جان اپنی اولاد اپنے والدین اور دیگر سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو الحمدللہ اس حوالہ کی بھی ویڈیو بنا لیں اور اسے اگلے پیج کی بھی ویڈیو بنا لیں اسے اگلا جو پیج ہے اس کی بھی ویڈیو بنا لیں اس سے آگے یہ میرے آپ میں کتاب ہے راہ حق کے تقاضے اور اس کے اندر ڈاکٹر عبد الرحمن نے بھی اور ڈاکٹر مقتدہ حسن دونوں غیر مقلب عالم ہیں انہوں نے بھی صفحہ نمبر 149 کے اوپر اس یوم کا عید ہونا تسلیم کیا ہے بارہ ربیل اول کے دن کا عید ہونا جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اس سے آگے آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم اور اس کے لکھنے والے ہیں علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ جل کو غیر مقلبین اپنا پیشواہ امام اور مقتدہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چوون اور اس دو سو چوون سفحہ کے اوپر لکھتے ہیں یکون لہو فیہ عجر عظیم لکھتے ہیں یکون لہو فیہ عجر عظیم لحسن قصد ہی و تعظیم ہی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ جو بارہ ربیل اول کو عید کے طور پر مناتے ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہے کیونکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتا ہے یہ اس حوالے کی بھی اچھی طرح ویڈیو بنالیں اچھی طرح اس حوالے کی ویڈیو بنالیں یہ سرات مستقیم ہے کتاب علامہ ابن تیمیہ کی دار الحدیث طاہرہ کی چھپی ہوئی آگے یہ میرے آتنے کتاب خطبات حکیم الاسلام خطبات حکیم الاسلام اور اس کے لکھنے والے ہیں جی دارلن دیوبند کے محتمم تھے حکیم الاسلام حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب اور اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹیس ایک سو اٹیس صفحہ کے اوپر حکیم الاسلام صاحب لکھتے ہیں بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ اید ملاد النبی کے نام سے منعقد کیا گیا ہے گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کیا جائے یہ جلسہ جو ہے یہ جلسہ اید ملاد النبی کا ہے یہ لفظ اید کی اچھی طرح ویڈیو بنا لیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع القمالات جامع القمالات لکھنے والے مولانا مفتی عبدالغفار حکانی صاحب اور حافظ الحدیث غازی محمد کمال صاحب ہیں اور اس کے اوپر اقابلین دیوبند کی تکاریز بھی موجود ہیں یہ اس کی پہلے پیج کی ٹائٹل کی اچھی طرح ویڈیو بنا لیں اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی دو سو تیتیس دو سو تیتیس صفحہ کے اوپر یہ ہے حضرت علامہ الشیخ علامہ اکبر آبادی اور امام قستلانی رحمت اللہ علیہ اور امام علامہ المحدث محمد یقوب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس دن کا عید ہونا نکل کرتے ہیں پھر آگے اپنا بیان جو لکھتے ہیں لَا يَخْلَوْ عَنِ الْاِسْتِحْبَابِ اِنْدَا عُلِ الْعَلْبَابِ لکھتے ہیں کہ اس دن کے عید ہونے کے متعلق کوئی شاک شبہ نہیں بلکہ مستحب ہے کہ اس دن کو کیا ہے عید کے طور پر منایا جائے کہتے ہیں کہ آلِ عقل کے نزدیک مستحب ہے کہ اس دن کو عید کے طور پر منایا جائے آگے یہ میرے آنکھ میں کتاب ہے جی اس کتاب کا نام ہے جی محمد رسول اللہ اور شیخ محمد رضا صاحب لکھنے والے ہیں اور مولوی محمد عادل قدوسی نے اس کا ترجمہ کیا اس مولوی محمد عادل قدوسی نے ترجمہ کیا ہے اس کا اور اس کے صفحہ نمبر بتیس اور تیتیس صفحہ کے اوپر لکھا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے صدیوں پہلے صلاتین اور علماء اسلام بھی یہ اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے تھے ان دونوں پیجز کی بھی ویڈیو بنا لیں اس پیجز کی بھی ویڈیو بنا لیں اور اچھی طرح سارے حوالہ جاتی اگلے پیجز کی بھی ویڈیو اچھی طریقے سے بنا لیں کہ صلاتین امت اور اقابرین امت اس دن کو کیا کرتے تھے عید کے دن کے طور پر مناتے تھے اس سے آگے میرا باروہ حوالہ یہ میرے آت میں فتاوہ فریدیہ ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں مفتی محمد فرید دیوبندی صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمن کے استاد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی صفحہ نمبر اس کا ہے جی تین سو چودہ اور تین سو پندرہ مفتی صاحب سے سوال ہوا جلوس عید ملاد النبی کا کیا حکم ہے دوبارہ سنیے گا جلوس عید ملاد النبی کا کیا حکم ہے الجواب لکھتے ہیں جائز ہے جبکہ منقرہ سے خالی ہو تو الحمدللہ انہوں نے بھی عید ملاد النبی کو تسلیم کیا لکھتے ہیں عید ملاد النبی کا جلوس نکالنا جو ہے وہ جائز ہے وہ جائز ہے تو الحمدللہ آج کی اس نشست میں میں نے بارہ حوالہ جات بارہ رویو الاول کے نسبت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے اللہ پاک حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق ادا فرمائے وما علیہ اللہ البلاہ